دوسرا سبب رزق میں اضافے کا وہ ہے تقوی یعنی گناہوں سے بچنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کے بارے میں خود قرآن میں ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج بنا دیتا ہے مخرج نکلنے کی جگہ کہ جب سب نے گیر لیا تو اگر وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لئے وہ اللہ پہ مکمل یقین رکھے اللہ اس کے لئے نکلنے کی جگہ بنائے گا آگے آیت میں ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وہاں تھا رازہ کا ماضی یہاں مزارح ہے آیت میں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا تو یہ ہے تقوی کی بنیاد میں رزق کے اندر اضافہ قرآن مجید برحان رشید میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْدِ اگر بستیوں والے ایمان کے بعد متقی بن جائیں تو پھر کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لئے کھول دیں برکتیں آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی تو تقوی کے جہاں دیگر بہت سے فوائد ہیں یہ اضافہ رزق بھی نصے قرآنی سے اس کا ایک فائدہ ہے جو متعدد نصوص کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا سبب وہ ہے توقل رزق میں اضافہ کا نسخہ پہلا ہے استغفار دوسرا ہے تقوی اور تیسرا ہے توقل توقل کی جان ہے یہ فرمان اللہ کا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے توقل کرے تو سہین جو اللہ پر توقل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ یعنی یہ امارے لیے تھا کہ ہم نے تو کہنا تھا ہم سب کا توقل ہے تو لیکن مسائل پھر بھی ہیں تو سرکار نے پھر طریقہ بتا ہے کہ یہ دیکھو اس طرح توقل کرنا ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ توقلِهِ صرف لفظوں میں نہیں اگر تم تقویے کا حق ادا کرو اللہ پر بروسہ کرنے کا توقل کا حق تو پھر کیا ہوگا لَوْ رَزَكَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ تَعِرْ اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے یعنی تم توقل پورا کرو اب اس میں مقیس علیہ پرندہ ہے کہ پرندہ جو جیسے توقل کرتا ہے ایسے کرو پرندہ کیسے فرمایا کہ تَغْدُ خِمَاسَ وَتَرُوْهُ بِتَانَ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے اس کی پوٹ جو ہے وہ خالی ہے لیکن شام کو بھر کے ہی آتا ہے اور نکلتا جو ہے اس وقت یہ نہیں کہ وہ ڈیلی ویجز پر ہے لگا ہوا یا اس کی کوئی منتلی تنخواہ ہے سہلری ہے اس کی یا اس کا کوئی بینک بیلنس ہے یا اس کا کوئی کاروبارِ حیات ہے یا اس نے کہا کہیں جا کے دکان کے غلے پر بیٹھنا ہے اس کا آسرا صرف اللہ کی ذات ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا اور باقی سورسز ہیں ہی نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم بھی اس کی طرح توقع کر کے دیکھ لو یعنی باقی چیزوں کو ذہن سے نکال کر صرف اللہ پر توقع کرتے ہوئے تو پھر فرما کہ ربِ ذوالجلال جو ہے وہ تمہاری بھوک نہیں رہنے دے گا ضرور دے گا توقع کر کے تم دیکھو اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من انکتا الاللہ من انکتا یہ تبرانی موج میں عوصت میں ہے من انکتا الاللہ جو سارے سارے چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو گیا من انکتا الاللہ جو منکتے ہو کر ہر کسی سے امریکہ سے ورلڈ بینک سے چودریوں نوابوں وڈیروں سے ہر کسی سے منکتے ہو کر من انکتا الاللہ کفاہ اللہ کل مونت ورازا کہو من حیث لا یا تسب فرمایا جو اللہ کے در پہ بیٹھ گیا اللہ والا ہو گیا پورا بھروسہ فکس اس نے کر لیا تو فرمایا کہ اللہ اس کے لئے کافی ہے اس کے سارے خرچے اللہ پورے کرے گا اور یہاں بھی وہ لفظ ہیں ورازا کہو من حیث لا یا تسب اور اللہ اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی اس کو کبھی سوچنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ماضی میں کہ دو منٹ چار منٹ کبھی زندگی میں یہ وقت نکالا ہو اتنی بھی کوفتس نے اس مسئلے میں نہیں اٹھائی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے دے گا کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی یہ لفظ بھی ہیں ومن انکاتا الاددنیا اور جو لوگوں کے اثرے پہ ہو گیا جس نے لوگوں کو امیدگاہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں مجھے دے گا فلاں مجھے دے گا فلاں مجھے دے گا سرکار فرماتے ہیں وَقَلَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهَا اللہ پھر انہیں لوگوں کے سو پرد کر دیتا ہے کہ اب انہی سے لو مجھے دے گا